بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے تین فروری سن دوہزار اکیس اور دن ہے بھدکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں امان اینو سی دوہزار اکیس کے حوالے سے سب سے پہلے کلیر کرتا چلوں کہ ابھی تک جو فائنل اپ ڈیٹ کا انتظار تھا جس میں واضح طور پر یہ بتایا جائے کہ اصل میں آدمی کو کرنا خارجی کو کرنا کیا ہے کون سے ڈاکمنٹ چاہیے کون سے نہیں چاہیے اور یہ طریقہ کا کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک فائنل اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں جو امان کے ہیومن رائٹ کمیشن ہے اس کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس رپورٹ میں بھی وہی پہلے والی چیزیں ہی ڈسکس کی گئی ہیں جو پہلے آل ریڈی دو سے تین ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے خارجیوں کے لئے بھی اور امانیوں کے لئے بھی اور اس کے علاوہ جو لیبر کا ایک محکمہ ہے اس کے لئے بھی اور اس کے علاوہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ چاہے امپلائر ہے یا چاہے امپلائر ہے دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا تاکہ جو پہلے والا اس کا بوس ہے اس کا جو بھی شرکہ کمپنی ہے اس کے کوئی بھی ایسی جو خفیہ دستاوے ذات ہوں خفیہ راس ہوں وہ دوسری کے پاس نہ شیئر کر سکے دوسری کے ساتھ شیئر نہ کر سکے اور پہلے اس کی کمپنی کو خسارہ نہ ہو تو اس کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کے درمان ایگریمنٹ وغیرہ ہوگا کہ جو کوئی بھی لیگ کرے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا یہی چیز کے بارے میں ڈسکیشن کی گئی ہے اس پوری ارپورٹ میں باقی اس کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی فائنل اپ ڈیٹ یہ اس کو کہا جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی تک کوئی فائنل اپ ڈیٹ نہیں آسکی بہت زیادہ دوست یہی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ کب اینو سی کی فائنل اپ ڈیٹ آئے اور ہم اپنا ویزا اپلائی کر سکیں تو میں بھی جانتا ہوں اس کے حوالے سے آپ تمام لوگ بھی جانتے ہیں بہت سارے دوست اس وقت صرف یہ نیوز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ فائنل اپ ڈیٹ آئے گی تو جیسے انشاءالا فائنل اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی کیوں آپ کے سوالات بہت زیادہ آتے ہیں لیکن آپ کو مینولی طور پر ریپلائی دی جاتی ہے برحال جو بھی نیو آرٹیکل آتا ہے تو تھوڑی سی ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے کہ یہ آرٹیکل اس حوالے سے آیا تھا تو اسی طرح یہ جو آرٹیکل آیا تھا یہ اومان ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے آیا تھا جو اس نے ڈسکس کیا صرف اسی کے بارے میں جو پہلے آلڑی رول بتائے گئے ہیں این او سی دوہزار اکیس کے حوالے سے جو سٹارٹنگ میں ہی کہا گیا تھا کہ جیسے ہی جنوری سٹارٹ ہوگا دوہزار اکیس تو این او سی ختم کر دیا جائے گا لیکن کچھ اس کی دوسری وجہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہو لیکن اس وقت جو منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ کے مطلق جو چیز صحیح نہیں ہے یعنی اس میں خرابی تھی اس کی خرابی بھی کافی عرصہ جاری رہی لیکن اس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی لیکن ابھی تک وہ بھی فلی طور پر میرے پاس تو فلی طور پر نہیں کھل رہی جیسے پہلے کھلتی تھی جیسے اندراج کرتے تھے آؤٹ پاس کے لیے یا پھر کسی دوسری چیز کے لیے ہاں کھل رہی ہے جو سنی شوپ ہیں وہاں پر کھل رہی ہے ویزے بھی اپلائی ہو رہے ہیں یعنی جو منسٹری آف لیبر کی طرف سے ایک اوکے کا کہا جاتا ہے پلیس کی طرف سے جو ویزا جاری کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ویزے بھی ایشو ہو رہے ہیں کچھ لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی فینل اس کی جو ویب سائٹ وہ نہیں کھل رہی تو دیکھتے ہیں جیسے ہی منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ بھی فینل طور پر کھلے گی میرے پاس میں اپنے پاس کی بات کر رہا ہوں تو جیسے ہی کھلے گی ایک چھوٹی سی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کہ یہ ویب سائٹ مکمل طور پر کھل چکی ہے باقی کام چل رہا ہے ویب سائٹ پر ہو رہا ہے لیکن بہت سلو ہے جو دوست بھی ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا کیا ہوا ہے ان کا بھی کام ابھی تھوڑا سا سلو ہی ہو رہا ہے تو جیسے ہی مزید نیو سی کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئے گے تو وہ بھی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ملتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ